ایل ایمان اور الاسلام کی محافظت کے لیے بلندر شلوہ محبینِ عالِ بیت کی جانمال کی حفاظت کے لیے بلندر شلوہ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے مومنینِ کرم کی حوائج کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندر شلوہ اب تمہم کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت کے لیے دشمنانِ دین دشمنانِ قرآن دشمنانِ اسلام کی نیستو نابوتی کے لیے منتقیمِ کربلا امامِ زمن حجتِ خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہورِ قرنور کی تاجیر کے لیے بلندر شلوہ تمام شہداءِ ملتِ جعفریہ حاضرین کے مرہومین علماءِ اللہم آیاتِ عظام جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے لیے اور بالخصوص ملک اللہ دتا مرہوم حاجی محمد ابراہیم اور ان کی زوجہ اور ان کے والدین قیسر عباس مرہوم اور ان کے والدین سید ریاض حسین نکوی مرہوم جملہ سادات و غیر سادات مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین احدنا الصراط المستقیم صراط اللذین آنکمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو گفواً احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والامواد تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن قدید برحمتی کا یا رحم الرحیم تمام رومین اور شہدہ کی بکشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بہاواز بلند سلامہ اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم ماشاءاللہ لہولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام علی سیدنا والنبینا والشفیئے وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم وآلہ اللہ حرم الماسومین المدلومین المنتجبین الذین قد حب اللہ آرہا عنہم الرساوة تحرہم تتهیرہ ورحمت اللہ على احبابہم وشیتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولانت اللہ على عدائه ملونین ما بعد فقد قال الحکیم في القرآن المجید وقوله الحق وهو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السلاة و یعطون الزکاة و حمراکون قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتو وشیتکہم الفائزون بلندر صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بار زندہ بار مرداد مرداد اللہ امام صلی علی محمد والے محمد جتنی اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے نا بہوازے بلند کہیے حسینیت زندہ بار حسینیت یزیدیت مل کے بولو یزیدیت 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلندہ شلوہ اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے اور آپ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے ڈاکٹر سیف کے خانوادے کے تمام بیماروں کو شفاہ آتا فرمائے اور مالک آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور میری اور آپ کی سب سے بڑی حاجت فرزند زہرہ امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی ماؤں نصیب فرمائے میرا عقیدہ ہے کہ دعوں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر سالوات ہے بلندر سالوات مرسد قبل احترام بزرگو عزیزو دوستو حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے جس اللہ نے اس بنین و انسان کو پیدا کیا اور قمال ربوبیت یہ ہے کہ اس اللہ نے جس کو عبو البشر بنایا ساتھ ہی اسے حادی بھی بنایا اور یہ اس ذات کا قمال ہے کہ اس نے ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجا ہدایت لینے والوں کو بھات میں پیدا کیا اور تمام عالم انسانیت کے لیے اللہ نے دو ہدایت کے راستے بنائے ایک کا نام نبوت و رسالت رکھا اور دوسرے کا نام امامت اور ولایت رکھا اور مکتب اہل بیت کا طرح امتیاز یہ ہے کہ جس طرح ہم آدم صفی اللہ کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں اور نجی اللہ کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ کو منصوص من اللہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو اللہ کا بھیجا ہوا نمیندہ مانتے ہیں اسی طرح علی سے لے کر ماتی تک بارہ کے بارہ کو بھی ہم اللہ کا بھیجا ہوا نمیندہ مانتے ہیں یا گورات ہونے گیا میری بار سے اور یاد رکھ نا دوستو جس طرح نبوت اور رسالت اہدہ الہی ہے اسی طرح امامت اور ولایت بھی اہدہ الہی ہے جس طرح نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح علی بھی اللہ بناتا ہے اور کیا کسی میں جرت ہے میں کہاں کرتا ہوں دوستو یہ کوئی معمولی اہدہ نہیں ہے معمولی عقیدہ نہیں ہے ولایت علی بڑی بات ہوتی ہے آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی کمال ہے اور یاد رکھنا کل میں نے ایک جگہ پہ جملہ کہا لوگ کہتے ہیں جناب علی کہ فلان کی زبان کو خدا نے چھین لیا فالج ہو گیا بول نہیں سکتا یاد رکھنا دوستو فقط زبان کا چھیننا فالج نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زبان بول رہی ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی ہے جو اللہ چاہتا کبھی کبھی زبان بولتی ہے آپ دیکھ رہے نا اس وقت ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے زبانیں بول رہی ہیں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں یہ نعمت الہی کا چھن جانا ہی ہے کمال ہے اس زبان کا جو حسینیت زندہ باد کہہ رہی ہے اور زبان ہے اس زبان پر جو یزیدیت زندہ باد کہہ اور یاد رکھ نا دوستو یہ کمال سات الہی ہے کہ اللہ نے تجھے اور مجھے وہ زبان عطا کی ہے جس زبان نے یزید کو کل بھی مرد باد کہا تھا یزید کو آج بھی مرد باد کہا ہے اور یہی لطح ہے تیری زبان پر تیرے رب کا کہ تیری زبان وہ ہے یا علی کو زندہ باد کہتی ہے یا علی کی اولاد کو زندہ نبرات تنہیں گے اور یاد رکھنا میرے دوستو یہ ولایت کوئی معمولی عقیدہ نہیں یاد رکھنا یہ خدا کا عطا کر آپ علی والے ہیں آپ حسین والے ہیں آپ عزدار ہیں آپ ماتمی ہیں آپ خطیب ہیں آپ وائز ہیں آپ زاکر ہیں آپ مجلس کراتے ہیں آپ مجلس سنتے ہیں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس لیے کہ یہ آپ کے کمال کی بنا پر اللہ نے آپ کو عدیات نہیں کیے ہیں یہ تو عزاد کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں بھٹکے ہوئے یزید سے بچا کر بھائی بیٹھ ہیں استعمال اچھا استعمال کیجئے اس دنیا کو میسج دیں آپ علی والے نا وہ میسج دیں جو علی نے دیا ہے مل کے بولو علی 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 یا علی یا علی مدل حق ہے دور آج رکھنا دوستو ہماری کوئی جررت نہیں ولایت علی کی لا الہ آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں سور مبارک الحمد پڑھتے ایک دعا خدا مگواتا ہے دیکھو خدا کو علی سے کتنا پیار ہے خدا آپ سے ایک دعا مگواتا ہے دعا مانگ میرے بندے اہدن السراط المستقی میرے اللہ جاگنا غور کرنا میرے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما سراط اللذین انعمت علیہ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے معلوم ہوا دو ہی راستے خدا نے بتائے ہیں ایک ان کا راستہ جن پر غزب ہوا ہے ایک ان کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے ایک نماز میں خدا تمہیں دو دعا سکھا رہا ہے ایک مانگنے کی دعا سکھا رہا ہے ایک بچنے کی دعا سکھا رہا ہے ان کا راستہ مانگ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان سے بچنے کی دعا مانگ جن پر اس کا غزب ہوا ہے تو جب آپ کہتے ہیں اہدن اہدن سراط المستقیم میرے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر میرے حقہ کا نام ہی تو علی بن عبید ہے یا علی یا علی یا علی مدد حقہ گبرات نہیں سیدھے نصراط المستقیم میرے اللہ اور دیکھو آپ کے پیغمبر کی حدیث میں کہا کرتا ہوں دوستو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے فکر سے علی کے فضائل گھڑوں مجھے کوئی ضرورت مجھے اجازت ہی نہیں ہے نارست نہیں ہوگئے میرے مجھے اجازت ہی نہیں میں علی کے فضائل خود گھڑوں نہیں مجھے یہ اجازت نہیں میرا کام ہے بیان کرنا کہاں سے لے کر ان زبانوں سے لے کر جن میں کبھی شک ممکن نہیں میری اس فکر کو سمجھنا دوستو مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں علی کے فضائل خود بیان کروں خود سے کروں نہیں مجھے کیا میرے پاس اتھینٹیک کیا میرا میار کیا ہے میں کون ہوتا ہوں علی کی فضیلت کو بیان کرنے والا جس کے بارے میں بغمبر کہہ رہے ہوں علی تیری فضیلت کو پوری کہنات میں یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا میرا کام کیا ہے فضیلت علی کو بیان کر کیا فضیلت ہے جو رسول نے بیان کی آپ گھبرا تنہی گئے میرے فرمائے لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ اللہ حُبِ علی ابن عبی طالب اگر ساری کہنات پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے اگر ساری کہنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی اللہ کبھی جہنم کی آگ کو پیدا ہی نہ کرتا بہت بڑے عالم گزر ہمارے مکتب شہید متحری علی شہید نے کتاب لکھی کتاب کا نام کیا لکھا علی جاذبہ اور دافعہ کیا معنی میں اپنے بچوں کو سمجھا علی قوت ہے علی طاقت ہے علی قوت ہے علی کی قوت کام کیا کرتی ہے کسی کو جذب کرتی ہے اور کسی کو دفعہ کرتی ہے اب کسی جذب کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے جو علی کے قریب آئے جو علی والا ہونا چاہے علی اسے جذب کر لیتا ہے اور جو دور جانا چاہے علی دفعہ کر دیتا ہے اور جسے علی جذب کرتا ہے انہی میں تو کوئی میسم بن جاتا ہے کوئی ابو ذر بن جاتا ہے کوئی مالی کی اشتر بن جاتا ہے اور جو علی کے پاس آکر بھی بھٹک نہ چاہے دور ہونا چاہے تو علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ ایسا دور ہو جاتا ہے پھر اس کی مرضی ہے زمانے میں شمر بن کے اٹھے یا ابن ملجم بن کے اٹھے علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے علی اسی کو اپنا بناتا ہے جو علی کا ہونا چاہتا ہے گبرات چنہیں گے میری علی اور کیا میار ہے کیا میار ہے جو میرے آقا علی نے بتایا یہ جملہ سننا دو حضرت شہید مطاعری علی رحمہ نے لکھا فرماتے خود مولا نے میار بتایا مومن اور منافق بڑی بات چلتی ہے ہمارے اور یہ آپ کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے کہ مومن اور منافق مومن جس پہ رحمت خدا ہو منافق جس پہ لانت خدا ہو اور یاد رکھ نا بھائی کافر بھی بہت برا ہے لیکن اللہ نے یہ جہنم کا سب سے گہرا گڑا کافر اوپر ہوگا منافق نیچے ہوگا اللہ کو منافق پسند نہیں ہے دو گندگی ہیں ایک نفاق کی گندگی کفر کیا ہے زبان سے انقار کر منافق کیا ہے اندر انقار کرنا پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے اندر سے انقار کرنا علامہ عزیشان عیدر جوادی نے ایک جملہ یاد آگئے فرمائے جب چار دن کے علی کو پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا نا علی کا مات چیومہ مولا نے آنکھ کھولی کہا علی یہاں کیوں آنکھ کھولی ماں کی گود میں کیوں نہیں کھولی کہا یا رسول اللہ ماں کی گود میں میں بے کعبے میں تھا اور کعبے میں میرے اللہ کے دشمن تھے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں گو رہے تو نہیں بیٹھے کعبے میں کعبے تھا اللہ اللہ کے کعبے تھے دشمن اللہ کے رسول دیکھو ابھی پیدا ہوئے ہیں علی چار دن کی عمر میں رسول سے کیسی باتیں کر رہے ہیں ابھی تو بہت بات میں آنی ہے نفاق سلسل تو بات میں آنی ہے نا علی نے پہلے دن ہی کہہ دیا اللہ کے رسول وہا اللہ کے دشمن تھے اور علی کو اللہ کا خرم نے ماتھا چوم کر مولا امیر المومنین کا ماتھا چوم اور زبان آل چلام جسان جوادی نے لکھا گویا پیغمبر کہہ رہے تھے میرے علی میرا رب بھی کچھ ایسا ہی چاہتا ہے تجھے اس کا دشمن اچھا نہیں لگتا اسے تیرا دشمن اچھا دبرات ہو بزرگوار پڑھ رہے تھے بڑا خوبصورت جملہ کا کل جب بندے شرک بکھتے ہیں شرک شرک اللہ بھی ناراض ہوتا ہے لیکن فرمایا اللہ سے پہلے علی ناراض ہوتا مولا امیر المومنین خود فرمارے مومن کون ہے منافق کون ہے فرمایا لہو ضرب تو سنا دو حدیث سیفی میں علی تلوار اٹھاؤں مومن کی ناک پہ رکھو اور مومن کی ناک پہ رکھ کہوں مجھ سے بغز کر نہیں تو میں تیری گردن کٹوں گا تل ناک کٹوں گا ٹکڑے کروں گا فرمایا میں علی مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کہوں کٹا لوں گا مجھ سے بغز کر کہ مومن کہ مولا کٹ ڈال پتہ نہیں کہوں بیٹھ مولا کٹ ڈالو ٹکڑوں میں بٹنا قبول کر لوں گا تجھ سے بغز نہیں کروں گا فرمایا لو سبب دنیا بے جماعت حال المنافق ساری کائنات کو اکٹھا کر کے منافق کے قدموں میں رکھ دو اور کہوں مجھ سے محبت نہیں کرے کیوں کہا میرے رسول نے فرمایا یا علی لا یحب کا الا مومن لا یبغیز کا الا منافق اے علی مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے بغز نہیں رکھے دورات سنیں گے میری بات مل کے سلوات پڑھیں مولا کی ذات میں بہت یہ ولایت والی سلوات نہیں یہ بہت ڈھیلی سلوات ہے اللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے بلند سلوات دیکھو دیکھو میں جو اب روایت پڑھنے جا رہا ہوں اس کا راوی بھی آپ حیران ہوں گے اس کے راوی خود امام حسین روایت کر رہے ہیں امام حسین کیا فرماتے ہیں میرے بابا نے مجھے بتایا اور میرے بابا کو کس نے بتایا کہ میرے بابا میرے نانا کے سامنے بیٹھے تھے اور نانا میرے بابا کے فضائل پڑھ رہے تھے کیا لطف ہوگا دوستو کیا وہ مجلس اور جشن کا ماحول ہوگا جب موضوع بی علی ہوگا سامنے بی علی ہوگا کیا لطف ہوگا توجہ شہر موضوع بی علی ہے اور سامنے بی بولو مل کے بولو سامنے موضوع بی سامنے بی اور پڑھنے والا کون ہے حدیث سنا دوں آپ کو پیغمبر کی سارے سننا چاہتے ہیں بھئی دیکھو میں قائل نہیں ہوں اپنی باتیں کرنے میں محمد کی حدیث سنا امام حسین کہتے ہیں میرے بابا علی کو پیغمبر نے خطاب کر کہا یا علی مسل علی لوگوں میں تیری مثال ایسے ہے جیسے نو کی کشتی کی ہے اللہ کے رسول یہ کیا مثال ہوئی سننا ساری حدیث سننا فرمایا من راکے بہا نو کی کشتی کیا ہے من راکے بہا نجا جو نو کی کشتی پہ سوار ہو گیا نجا پا گیا من تخلا فانہا جو پیچھے ہٹ گیا فغارے سنو سنو دوستو فغارے کا غرق ہو گیا اچھا یا رسول یہ تو نو کی کشتی علی کی مثال کیسے فرمایا یا علی فمن احبکم جس نے تیری محبت کو پھال لیا نجا وہ کامیاب ہو گیا ومن ابغزکم ورفض محبت جس نے تجھ سے بغز رکھا یا تیری محبت میں گڑ جس نے تجھ سے بغز رکھا یا تیری محبت میں گڑ بڑ کی ہوا فن نار جیسے کشتی نو سے اترنے والا جہنمی ہے ایسے تیرا بغز رکھنے والا بھی جہنمی ہے پھر پیغمبر رکھا ما سلکم یا علی علی تیری مثال اب دوسری مثال دی توجہ رکھنا اب دوسری مثال دی ما سلو کم یا علی ما سلو بیت اللہ الحرام علی تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کی ہے قمال کی گفت بھئی دوستو غور کر تیری مثال اب مجھے سر تو ہے نہیں میں سر میں آپ کو سنا سر سر کے ٹھرکی بیٹھے جو قصیدہ میں پڑھ رہا ہوں کسی دنیا کے شاعر کا قصیدہ اس کے ساتھ نہیں مل سکتا اس لیے کہ یہ پاک زبان کا نکلا ہوا پاک کے لیے قصیدہ ہے مَسَلُكُمْ یا علی مَسَلُو بیت اللہ الحرام علی تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کی کیا مانا یا ہم جب حج پہ جاتا ہے سارے عمال صحیح ہوں پیسے ہی پاک ہو نیتی ٹھیک ہو پیسے ہی پاک ہو نیتی خمس اور زکاة ادا ہو بہن کا لوٹا ہوا نہ ہو ہمسائے کا چھینا ہوا نہ ہو سود کا کاروبار نہ ہو حلال کما کے جیسے ادھر جاتا ہے نا فرمایا یہ ابھی پہنچ کے دیکھتا ہے اللہ ایسے بنا دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا توجہ چاہتا ہے مَسَلُكُمْ يَا عَلِي مَسَلُو بِیتِ اللَّهِ الْحَرَام علی تیری مثال ایسے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کے من دخلہ قانع مِنہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہوا وہ امان میں آگے اللہ کے رسول علی کی مثال کیسے فرمایا فَمَنْ اَحَبَّكُمْ وَوَلَاكُمْ علی جس نے تیری محبت لے لی تیری ولایت لے لی تیری محبت اور تیری ولایت لے لی قانع آمنا من عذاب النار وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا وَمَنْ عَبْغَزَكُمْ اور جس نے تجھ سے بغض رکھا اب یہ نہیں فرمایا ہوو فِن نار اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا اب سننا اگلا جملہ بہت کمال کا جملہ پھر پیغمبر نے اس آیت کو پڑھا لِلَّهِ الَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ الَيْهِ سَبِيلَا دل میری سمجھ آ رہی ہے لِلَّهِ الَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ الَيْهِ سَبِيلَا اس پہ واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہو پیسہ ہے حج ہے پیسہ نہیں ہے حج نہیں ہے لیکن ہے ابھی میں تمہیں سمجھانے لگوں ادھر پیسہ نہیں ہے حج نہیں ہے لیکن حج کا ثواب ہے اللہ کے رسول وہ کیسے ہے فرمائے ادھر نہیں جا سکتا جمعہ کی نماز میں شرکت کر لیں وہاں حج ہوگا یہاں مقبول حج ہوگا توجہ چاہتا ہو مقبول حج ہوگا تھوڑا سنتے جائے فرمایا لِللہِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ آئے عَلِي حج اس پہ واجب جو جانے کی استطاعت رکھتا ہو مَنْ کَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَهُ عُذْرٌ کوئی عُذْر آ گیا معذور ہو گیا پیسہ ختم ہو گیا ملا حج کے موسم سے پہلے ختم حج واجب بیمار ہو گیا حج واجب اندہ ہو گیا بینائی ختم ہو گئی حج واجب نہیں ہے حج کس پر ہے جو مستطی ہو پھر کہا ہے علی تیری ولایت کا میار کیا ہے حج اس پہ بیسہ ہو صحت من ہو بینا ہو لیکن اللہ نے تیری ولایت کو فقیر پہ بھی واجب رکھا ہے امیر پہ بھی واجب رکھا ہے بینا پہ بھی واجب رکھا ہے نابینہ پہ بھی واجب رکھا ہے صیعت مدھ پہ بھی واجب رکھا ہے بیمار پہ بھی واجب رکھا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے دبراء چنہیں گے میری بات پھر آپ جو روایت پڑھ لگوں اس پر غور چاہتا ہوں اس روایت کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے اچھا کوئی عجیب واقعہ لکھا ہے علماء علی تشیعوں نے بھی علماء علی تسنن نے بھی پیغمبر کے گھر میں بی بی کے گھر میں پیغمبر کی ہر زوجات کا ایک ایک اپنا گھر تھا تو بی بی کے گھر میں چار بندے چار شخصیتیں بیٹھی ہیں مولا علی پیغمبر خدا حضرت عبو بکر اور حضرت عائشہ ہو کیا رائے باتیں ہو رہی ہیں اے میری گل سمجھ نہیں ذرا توجہ کریں چاروں بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں اچھا باتیں کون کر رہے ہیں حضرت عبو بکر کسے کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے اور دیکھ کدھر رہے ہیں آج میرا خیال ہے جو شیعہ میانی علیہ نو مندر رائی ہوئی ہے دیکھ کدھر رہے ہیں علی کی طرف اے بڑی شاک گل ہے بھئی اے کوئی سوکی گل نہیں اے یہ میں ممبر کا مو پیچھے کر لوں نا باتیں آپ سے کروں پیچھے دیکھو آپ کہیں گے پتہ نہیں ڈاکٹر باکر نے آنڈ سار مولی صاحب نے کیک کھوایا ہے جو مولی صاحب باتیں ہم سے کر رہے ہیں اور دیکھ دیوار کر رہے ہیں بی بی کہتے ہیں مجھے شاک گزرا بابا بھی میرا اب آپ نہ لطف لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے بابا بھی میرا گھر بھی میرا باتیں بھی مجھ سے چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں کہا میں نے کہا بابا یہ کیا ہوا ہے باتیں مجھ سے ہیں چہرہ علی کا دیکھ رہے ہو کہا بی بی کہا بیٹی رسول سامنے بیٹھے انہوں ہی نے تو مجھے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر خیال کرنا ان نظرو الہ وجہ علی جن عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے توجہ چاہتا ہوں پھر پیغمبر نے ایک حدیث بیان کی سنا دوں آپ کو حدیثیں پڑھیں فرمایا ان اللہ جالا لے اخی علی ابن عبی طالب اللہ نے قرار دیئے میں نے اس لیے آغاز میں کہا ہم نہیں بنا سکتے علی کے فضائل ہم بنائیں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی جیسے ہو رہی ہے اللہ نے بنائے مزر صاحب ذرہ جاگنا اللہ نے بنائے ان اللہ جالا لے اخی علی ابن عبادت ہے عبی طالب اللہ نے بنائے ہیں میرے بھائی علی کے فضائل کتنے بنائے اتنے بنائے لا توسی گننے والے گن گن کے ختم ہو جائیں گے علی کے فضائل کو کبھی شمار نہ کیا جائے گا اب سنو پھر پیغمبر نے وہ فضائل پڑے اور میں وہ سارے فضائل آج آپ کو سنانے لگا میں ابھی شروع ہونے لگا ہوں گا برات سنیں گے میری بات سارے فضائل سنا دوں آپ کو بھائی اب سارے سننے کے لئے آمادہ بیٹھے ہیں جو جو آج فضائل علی سننا چاہتا ہے نا پوری طاقت کے ساتھ مل کر نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تو وہ جو پھر پیغمبر نے پڑا من زقرا فضیلتا من فضائل میں نے تو دیر ساری فضیلتیں پڑھ دی نا پیغمبر کیا کرے من زقرا فضیلتا من فضائل جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑے نہیں ذرا جاگنا بھئی تم لوگ تمہارے باسی ہوتی ہیں نا مولوی سے باگن پتہ نہیں اب کیا ہوگا آپ تمہیں بتاتا ہے مولوی اب تمہیں کیا کرنے والا من زقرا فضیلتا من فضائل ایک فضیلت علی کے فضائل کتنے ہیں آپ اپنی شمار کر سکیں درخت کلمے بن جائیں پانی سیاہی بن جائیں جن و انس و ملیکہ لکھنے پہ بیٹھ جائیں لکھنے والے ختم سیاہی ختم کلمے ختم فضائل پھر بھی شمار نہیں اس لئے پیغمبر نے بڑا سو آسان نسخہ دیا پیغمبر نے غور کرنا من زقرا فضیلتا من فضائلے جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑے لیکن ہر پڑھنے والا نہیں اے میری گل سمجھڑیے بھائی ہر پڑھنے والا نہیں آپ میری طرح توجہ رکھیں گے تمہیں بات آگے نہیں تو میں چھوڑ جاؤں گا آپ بالکل سارے متوجہ ہوں گے سارے میری طرح متوجہ ہونا بھائی من زقرا فضیلتا من فضائلے جو ایک فضیلت علی پڑے شرط کیا ہے ہر پڑھنے والا نہیں مکرن بہا جو پڑھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو اے پتہ نہیں تو سے میری گل سمجھے ہر پڑھنے والا نہیں ہر پڑھنے والا ہے میری گل سمجھو اے بندے ٹھیر سالے گڑھ بڑھ کیتی پہلے بہت مسئلے تیری قوم کے پیدا ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے عقیدہ آ رہے تیرے لیے بات آ رہے خود کہاں بیٹھے ہیں تجھے ولایت سکھانے آئے ہیں اگر اتنا ہی علی کی ولایت سے محبت ہوتی تو پہلے قائل ہو جاتا علی کی ولایت ہر کسی سے نہ سن اسی سے سن جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا پھر سنو میرے عزیزو اس حدیث کو من ذکر فضیلتا من فضائل ایک فضیلت علی پڑھے شرط کیا ہے مکرن بہا جو پڑھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو اللہ اسے عجر کیا دے گا سنا دوں ماجر فرمایا جیسے ہی فضیلت علی پڑھے گا اقرار بھی کرتا ہو اللہ اس کے اگلے گناہ بھی ماف کر دے گا پچھلے گناہ بھی ماف کر دے گا اللہ اکبر اچھا اللہ کے رسول ایک بندہ پڑھ نہیں سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے اب یہ پڑھنا بھی ایک کمال ہے نا یہ بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہے فرمایا وہ آ جائے پتہ نہیں آپ کہاں میٹھے ہو بھائی نہیں پڑھ سکتا نا لکھ سکتا وہ آ جائے پھر کیا کرے من قطب فضیلت من فضائل ایک فضیلت علی لکھے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھے شرط وہی آ رہی ہے جو لکھ رہا ہے اس کا قائل ہو من قطب فضیلت من فضائل علی کی ایک فضیلت لکھے اللہ اسے کیا کیا عجر دے گا غور کرنا دوستو فرمایا لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِقَةِ تَسْتَغْفِرْ لَهُ مَا بَقِيَ لِزَالِكَلْ کِتَابِ رَسْمُن فرمایا جب تک توجہ جب تک اس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی علی کی فضیلت والا ورکہ باقی رہے گا ملیکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہے کوئی دل میری سمجھ آ رہی ہے بھائی دوستو اچھا اللہ کے رسول ایک بندہ ایسا ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا وہ لکھ بھی نہیں سکتا اب آپ کی باری آگئی ہے گبراتو نہیں ہے آپ کا حال سنا دوں اور بازبانِ محمد آپ کا حال سنا دوں اور میرے سامین محترم سامین آپ کا حال سنا دوں اب کیا اللہ کے رسول ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا پڑ بھی نہیں سکتا وہ سن سکتا ہے اب جو نہیں سنے گا وہ پیچھے رہ جائے گا جو نہیں سنے گا آپ گبراتو نہیں گئے ہو اب ہم مولوی کیوں زور دیتے ہیں وہ سنو یہ سنو جو میں سنا رہا ہوں ایک بندہ لکھ بھی نہیں سکتا آپ پڑ بھی نہیں سکتا وہ کیا کر سکتا ہے سن سکتا ہے فرما ہے من استامعا من استامعا الا فضیلت من فضائل علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت سن لے آپ تو دھیر ساری سنے بیٹھے ہیں نا آپ جو نہیں سن رہے میں کیا کر سکتا میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا بھئیہ من استامعا الا فضیلت من فضائل علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت سن لے ایک فضیلت اللہ کیا کرتا ہے غافر اللہ لہو غافر اللہ لہو الزنوب اللہ اکتصبہ بالاستماع جیسے ہی وہ فضیلتِ علی کو سنتا جائے گا اللہ اس کے کانوں کے سارے گناہ مل کے سلوات گبراتو نہیں گئے میری اچھا میں یہ محرم کے فوراً بعد اسلام آباد گیا خمسہ پڑھنے کے لی اور یہی حدیث اور یہ پوری مجلس میں نے پڑھی تو پورے مجمع میں ایک بندہ تھا جو اس ٹکڑے کا مصداق تھا جو ابھی پڑھنے لگا تین باتیں میں نے کیے جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت سنے اس کی اگلے پچھلے گناہ معاف جو ایک فضیلت لکھے جب تک وہ باقی رہے گا لکھا ہوا ملیکہ استغفار کی دعا کریں گے جو سنے کانوں کی گناہ معاف اللہ کے رسول ایک بندہ ایسا ہے نہ بھیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور میں اب حیران ہوں گے میرے اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا بیٹھا تھا اور میں نے محسم کی بات کی اس وقت اب یہاں تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو وہاں بارال اس مشکل میں تھا وہ کون تھا گونگا تھا پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھیں گونگا گونگا کسے کہتے ہیں آپ کیا بول نہیں سکتا ہے بہرا بھی تھا سن بھی نہیں سکتا انپڑ بھی تھا لکھ بھی نہیں سکتا ہے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے گونگا بھی ہے بہرا بھی انپڑ بھی ہے علی تیرا کیا کمال ہے آئے اے میرے مولا علی تیرا کیا کمال ہے گونگا ہے پڑ نہیں سکتا بہرا ہے سن نہیں سکتا انپڑ ہے لکھ نہیں سکتا محضور ہے لکھ نہیں سکتا وہ کیا کرے فرمایا من نظر الا کتاب من فضائل کہیں لکھی ہوئی فضیلت علی دیکھ لے اللہ اکبر آپ پتہ نہیں متوجہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے من نظر الا کتاب من فضائل علی کی ایک لکھی ہوئی فضیلت دیکھ لے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے غفر اللہ لہو الزنوب اللہ اکتصبہ بن نظر وہ دیکھتا جائے گا اللہ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ ماف کرتا جائے توجہ چاہتا ہے پیغمبر جب یہاں تک پہنچے ابھی حدیث جاری ہے حدیث ابھی جاری ہے ایک چار باتیں ہوگی سمجھا گئے آپ کو چار بات یاد کر کے اٹھئے آج یاد کر کے اٹھئے پہلی بات فضیلت علی پڑھے کیا حجر ملے گا اگلے پچھلے گناہ ماف فضیلت علی لکھے ملیکہ استغفار کی دعا کریں فضیلت علی سنے کانوں کے گناہ ماف اور ہوندے تھے ٹھہر سارے کنہ دے گناہ غیبت جھوٹ ہوتے نا ماف فضیلت علی دیکھے آنکھوں کے گناہ ماف پھر پیغمبر نے فرمتا ہے میرے بھائی علی کی طرف دیکھنا عبادت حبہو عبادت جو دیکھ نہیں سکتا وہ محبت رکھ لے عبادت ذکروہو عبادت ذکر علی کر لے عبادت یہاں تک پہنچے اب اگلا جملہ اس حدیث کا ٹیپ جملہ ٹیپ جانتے ہیں آپ نوئے خان جانتے ہیں ٹیپ کا بند پڑھنے لگا اب پیغمبر نے کیا کہا لا یقبل اللہ ایمان عبد علی اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا یہ ایمان قبول کون کرتا ہے سارے بولو نا ناراض ہو کے نہیں خوشی سے بولو ایمان قبول کون کرتا ہے اللہ یہ عزداری قبول کون کرے گا یہ حج قبول کون کرتا ہے یہ ماتم قبول کون کرتا ہے یہ آپ کے نارے قبول کون کرے گا آمیر حمدانی نہیں کرے گا کون کرے گا بولو مل کے بولو اونچی آواز سے بولو اور مل کے بولو نہیں تھوڑا اور مل کے بولو اللہ اب رسول کیا کہتے ہیں لا يقبل الله ایمان عبد کسی بھی بندے کا فضیلت علی کا پڑھنا کسی بھی بندے کا فضیلت علی کا لکھنا کسی بھی بندے کا فضیلت علی کا سننا کسی بھی بندے کا فضیلت علی کا دیکھنا اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ مگر دو شرطوں کے ساتھ کونسی دو شرطیں سنا دوں سب سننے کے لئے آمادہ سنا دوں پہلی شرط بے ولایت ہی اس وقت اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ولایت علی کا اقرار نہیں کرے گا یہ پہلی شرط ہے ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے دھوکے میں نہ آجانا اب دوسری شرط سنا دوں آپ کو پہلی شرط کیا ہے پہلے پکے ہو جاؤ پہلی شرط کیا ہے ولایت علی جب تک ولایت علی نہیں نہ پڑا قبول نہ سنا قبول نہ دیکھا قبول نہ لکھا قبول دوسری شرط پہلی شرط ولایت علی کا اقرار دوسری شرط علی کے دشمن سے دوری نہیں ابھی یہ جملہ مجھے سمجھانا ہے آپ کو کہ علی کی ولایت اے تگل سوکھی ہوگی میں مولا علی والا ہوں یہ تو بات بندے سمجھا لیں گے دوری کا کیا مانا علی کے دشمن سے دوری والبرات من آدائی پہلے یہ تیہ کرنا ہے دوستو آخری دو منٹ بات کر رہا ہوں پھر مسئل پڑھوں گا کہ علی کا دشمن ہوتا کون ہے آپ گھبرا گئے نا میری بات یہ کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے اصل چیز تو میں آپ بتانے لگو نا آپ جو کچھ کریں گے یہ کریں گے تو وہ ہوگی یہ نہیں کریں گے تو وہ اگل سمجھ رہے ہو نا پھر ایسے سمجھ لو وہ اگر یہ نہیں کرو گے نا پھر بغیر وضو کے نماز ہے اور بغیر وضو کے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی ہے نا اب محبت علی پڑھو سنو لکھو بولو دیکھو فائدہ کب ہوگا دو چیزوں کے ساتھ ولایت علی ہوگی فائدہ ہے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں پیسے لے سکتا ہے فائدہ نہیں ہے دوسرا کے والبرات منعدائی علی کے دشمن سے دوری دشمن علی کون ہے یہ تہہ ہونا چاہیے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن کہیں اور چلے گئے ہیں بڑے دور دور سفر کر گئے ہیں میں آپ کو دور نہیں بھیجوں گا میں یہی روکوں گا میں شیعہ میں نہیں میں آپ کو روکوں گا آگے نہیں لے کر جاؤں گا آپ کو علی کا دشمن کون ہے یہ تہہ کرو میں چند مثالیں دے رہا ہوں یہ بات میں نے ختم کر دی ہے یہ پکڑو بیٹا یہ بات میں نے ختم کر دی بس آج کا فضائل کافی اتنا سنو تہہ کرو کہ دشمن علی کون ہے میں مثالیں دوں گا فتوہ آپ نے دینا ہے پہلی مثال دینے لگا ہوں شرابی نہیں بھائی اب میں آپ کو چپ نہیں رہنے دوں گا میں اب آپ کو بلواؤں گا اور ٹھیک طریقے سے بلواؤں گا ہاں علی کے دشمن کی بات ہو رہی ہے نا اب بہت دور نکل گئے تھے میں آپ کو پیچھے لارہا ہوں ان دشمنوں کے پاس پھر جانا پہلے پہلے ذرا اپنے ہاں ہم ڈھونڈیں آگے بھی شدائیں بھائیں شرابی آپ کیا کہتے ہیں شرابی کے بارے وہ علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن ہے بندے بہت ڈھیلے بول رہے ہیں مل کے بولیں ذرا شرابی پکی بات ہے بھائی اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں شرابی سے دور رہنا شرابی کے قریب رہنے والا بھی علی والا نہیں ہے تو شرابی علی والا کیسے ہو شرابی جوہ کھلنے والا بولو علی کا دوست ہے پھر بولو نہ مل کے شرابی علی کا جوہ کھلنے والا علی کا بیٹی کا حق کھانے والا علی کا جوٹ بولنے والا علی کا اب مل کے بولو بھائی ناب طول میں کمی کرنے والا علی کا دشمن من مرضی کے عقیدے بنانے والا علی کا دین میں اپنی مرضی شامل کرنے والا علی کا اور اگلی بات اب ماشاءاللہ میں سب چیروں کو جانتا ہوں ایک وقت گزر گیا اب داڑی سفید ہو گئی پہلی دبا جب میں ملتان آیا تھا تو میری داڑی پوری نہیں آئی تھی اب سفید ہو گئی ہے آخری بات کہہ رہا ہوں اور اس کا آپ نے بڑا مل کے جواب دے رہا ہوں اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ روک سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں بے نماز اوہ شیعہ میانی آلے اوہ جاگو بے نماز آپ کیا کہیں گے اس کو علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن ابھی نہیں ڈھیلے نہیں بولو ذرا مل کے بولو بے نماز جو نماز نہیں پڑتا مانتا ہے کہ نماز ہے لیکن پڑتا نہیں ہے غفلت ہے غافل ہے اور وہ جو کہے ہے ہی کوئی نہیں میرے بھائی دین کو کھلونا نہ بنا اچھا میں ایک جملہ اور سنا دوں کاغذ میں نے بھائی کو دے دیا ہے لیکن جملہ پھر بھی مجھے جاد ہے فرمائے جب معاشر کا روز ہوگا نا یہ دونوں کام کرنے والا ولایت علی رکھنے والا اور علی کے دشمنوں سے دور رہنے والا معاشر میں کیسا ہوگا معاشر میں کیسا ہوگا فرمائے عرش کی دائیں جانے پہ قوم بیٹھی ہوگی اور حالت ان کی کیا ہوگی نور کی کرسیوں پر نور کے چہروں والے بیٹھے ہوں گے نور کی کرسیوں پر نور کے چہرے والے بیٹھے ہوں گے نبی پوچھیں گے لیسل لیسل شہادہ للانبیاء یہ کون ہے نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں نبیوں کے چہرے نور والے نا اور شہیدوں کے چہرے نور اے کون آگے ہیں نہیں شیعہ میانی والا اب اس دل نہ پڑھو نا ذرا بہادری کے ساتھ سنو نا بھائی اے کون آگے ہیں چہرے نور والے بیٹھے ہوئے بھی نورانی ممبروں پر نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں یہ کون ہیں فرمایا اللہ کے رسول اس وقت کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں اولائے کا شیعہ تو علی جن و علی جن امام ہم یہ علی والے ہیں علی ان والا ہے دبرات چونہیں گے میری بات تو پتہ ہے ولایت کیا کام کرتی ہے تمہیں علی والا بناتی ہے اور علی کو تمہارا بناتی ہے یہ ہے فائدہ ولایت علی ابن عبی طالب کا میرے دوستو یہ نعمت خدا ہے اس نعمت کی حفاظت کیجئے خدا کی قسم یہ ولایت علی بہت بہت خوبصورت عقیدہ بہت خوبصورت عقیدہ بنی الاسلام و علی خمسن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے نماز روزہ حج زقاة اور پانچویں ہیں ولایت آل محمد آخر پہ اسی کے لئے رکھا ہے کہ پہلی انگلنا ٹھیک ہوں گی تو پھر آخری بات چلے گی اور اس عقیدے کی حفاظت کی کیسے اپنے کردار سے اپنے عمل سے چونکہ آج مجھے حکم ہے کہ میں اس کا ذکر کروں جو حسین کا شیعہ ہے آپ کو پتا ہے کون ہے وہ آپ جن کی حاضری پتاتے ہیں نیاز وہ حسین کا شیعہ ہے اور جن کا نام ہے حضرتِ ابو الفضلِ عباس میرے بھائیوں کوئی عجب کربلا نے کوئی عجب محول بنایا اب چودہ سو سال گزر گیا نا چودہ سو سال جب بھی ہجابِ زینب کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن انسان کا عباس کی طرف دوڑ پڑتا پردہ یعنی عباس ہمارے مذہب کی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہوسلے سے سن لیجیے نام کیا ہے آیت اللہ العظمہ سید خوی رحمت اللہ علیہ جب حضرت کے سید کے دور میں حضرتِ ابو الفضلِ عباس علیہ السلام کے روزہِ مبارک کی دوبارہ تعمیر ہوئی نا سید صبح و شام جاتے تھے حضرت کے روزے سے کچھ دور کھڑے ہوتے اور دو سلام پڑھتے اگر تمہیں سمجھ آگے تو بہت مسائب ہو جائے پہلا سلام پڑھتے السلام علیہ کا یا شباب الحسین عجرکم اللہ عجرکم اللہ اوہ حسین کی جمانی میرا سلام ہو کچھ توقف کے بات فرماتے اسلام علیہ یا حجاب زینب اوہ زینب کے پردے میرا سلام اوہ حسین کی جمانی میرا سلام عزدار و علماء نے لکھا ہے کوئی عجب ماہور تھا کربلا میں تیرا مولا حسین جب لاشاہِ حضرتِ ابو الفضلِ عباس پہ آئے نا میرے بھائیوں کوئی عجیب غریب نے نوحا پڑا ہر شہید کے لاشے پہ آکا مولا کے نوحے الگ تھے اکبر کے لاشے پہ آئے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چلے گئے حضرتِ قاسم کے لاشے پہ آئے میرے بھائیہ کی نشانی کہاں چلے گئے ہو لیکن جب عباس کے لاشے پہ آئے نا تو عجیب نوحا پڑا سنو گے کیا نوحا تھا فرمایا عباس تیرے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا عباس آج تک جو آنکھیں تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سو سکیں آج ساری سویں گی عباس جو تیری وجہ سے سو پی رہی ہیں اب کبھی نہیں سویں عجرکم ملاللہ عجرکم ملاللہ عجرکم ملاللہ آگے حضرتِ عباس ہم میرے آقا حسین کی خدمت میں عجرکم ملاللہ دو جملے سنو دوستو ملاللہ عجرکم ملاللہ بڑی عبادت ہو گئے آپ کے اب ضروری نہیں ہوتا یہ عبادت ہے نا خلوص کی عبادت ہے آگے ملال حلی رخصہ آقا دیتی ہو اجازت آقا چلا جو میدان حسین کی آنکھوں سے آنسو چل کے فرمایا عباس تو میدان جائے گا ہاں ملال فرمایا عباس تو تو میری فوج کا سال آ رہے یہ سننا تھا نا عزدار جنبی عباس کی نگاہ گنجے شہیدہ میں پڑے لاشوں کو دیکھ کے کہنے لگے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا محسالہ عجرکم ملاللہ عجرکم ملاللہ مولا وہ فوج کہاں چلی گئی ہے جس کا محسالہ رہو رونے لگے مولا عزد فرماتے عرض کرتے ہیں مولا اگر جنب کی اجازت نہیں دیتے ہو اتنی اجازت دو میں جب آیا نا مولا میں نے تیرے بچوں کو عالتش کا نوح پڑتے دیکھا مولا مجھے اجازت میں پانی لے میرے امام نے مشق عباس کے گلے میں لٹکای عزداروں سنوں گے جملہ ادھر عباس نکلے ادھر بچے عالتش کا نوح پڑتے آ رہے تھے آگے آگے سکینہ تھی پیچھے پیچھے کربلا کے بچوں کا لشکر تھا جیسے عباس کے گلے میں مشق دیکھی نا سارے بچے چپ ہو گئے مشق دیکھی عباس کے گلے میں سارے بچے چپ ہو گئے اور بچے کہنے لگے سکینہ وہ تیرا چچا عباس ہے نا سکینہ تیرا چچا پانی لانے جا رہا ہے نا یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے دوستو جب کسی بچے کا چچا یا مامو یا بابا کوئی چیز لینے جائے نا وہ سارے بچوں کے بچے اس کے قریب آکے کہتے ہیں تیرا بابا فلان شہ لائے گا مجھے دوگی اور شیعہ میانی والوں پیاس کی شدت ہیں بچے کہہ سکینہ تیرا چچا پانی لائے گا مجھے پانی دوگی مجھے پانی دوگی اور سکی حضرت عباس چلے ایسے دشمن کا ریور بھاگا ایسے بھاگا جیسے شیر کسی ریور پہ حملہ کر دے کوئی دائیں بھاگا کوئی بائیں بھاگا دوستو ایک جملہ اور سن لو حضرت پانی میں اترے چاہتے پانی پی سکتے تھے لیکن وفا عباس با وفا یا عباس با وفا کیسے پانی پی تے جسے پتا میری زینب پیاسی ہے میری سکینہ پیاسی ہے میرا مولا پیاسا ہے اور رونے والوں عباس نے مشک بھری تسمہ مشک باندھا اور گھوڑے پہ رکھا اور چاہا خیموں میں لے جاؤ یہ دعا بھی مانگی میرے اللہ یہ مشک خیموں میں پہنچ جائے یہ خیموں میں پہنچ جائے ابھی چند قدم چلے اور ظالم کمین گاؤں میں چھپے ہوئے ایک لئین نے وار کیا عباس کا بازو کلم ہوا اور مشک تسمہ اور دوسرے بازو میں ڈالا اور وہ بھی کلم ہوا اب کیا کیا مشک تسمہ موہ میں ڈال لیا خالی تو نہیں رو رہا ہے بارو مولا پردہ غیبت میں روتا ہے میرا سلام چچا باس پر میرا سلام اصحاب حسین پر ہاتھ بلند کرو بارو امام کو پرسا دیتی شرم نہ کر نہ دوستو بتانی کس کی دعا قبول ہو جائے اسلام بتا ہے غریب کسے کہتے ہیں سنوں گے غریب کسے کہتے ہیں اسلام علی حسین الغریب اسلام علی حسین المظلوم اسلام علی بنات الحسین اسلام علی خوات الحسین آم مؤمنہ تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں عباس جی صویر گربلا کا میدان اب آز کلم ہو گئے ہو مشک تسمہ دانتوں میں ہو دعا مانگ رہا ہو یا اللہ پانی پہنچ جائے شرم کر کر رو رہا ہے عباس کی مصیبت پڑ رہا ہوں نا شرم کر کر رہا ہے یا اللہ مشک خیموں میں پہنچ جائے سنو گے مومن ایک ظالم نے مشک نشانہ لیا مشک پھٹی میں کہتا ہوں تیر مشک میں نہیں لگا تیر آباس کے جگر پہ لگا تیر مشک میں نہیں لگا تیر آباس کے جگر پہ لگا ایک ظالم نے نشانہ سننا حسلے سے ایک ظالم نے نشانہ لیا حضرت کی آنکھ میں تیر لگا شیعہ میانی والو مجھے ایمان سے بتاؤ جب بندے کی آنکھ میں کچھ چلا جائے کوئی دن کا چلا جائے کیسے نکالتے ہو ہاتھوں سے ساب گر دے ہو جس غریب کے ہاتھ نہ آنکھ میں تیر ہو یہ تیرے ہاں پڑھا جاتا ہے نا حضرت کے سر پہ گرز لگا اتنا دراز قد تھی عباس گرز کیسے لگا سنو گے کیسے گرز لگا حضرت کی آنکھ میں تیرے بازو کٹے ہوئے ہیں چاہا تیر نکالوں کیا کیا عباس جھکے گٹنوں کے اندر تیر گلیا ابھی سر جھکایا ظالم کا گرز لگا عباس کی آواز آئی مولا میرا آخری سلام عجرو خمل شرم کر کے نہ رو اللہ بہنوں کے پر سلام مولا میرا آخری سلام اب مولا کی حالت کیا ہے آج گریب کا کمر پہ رو رو کر کہہ رائے العان ان کا سر ظہری ہائیو میری کمر ٹوٹ گئی ہائیو میری کمر ٹوٹ گئی عباس کے لاشے پہ حسین آئے عجرو بس آخری جملہ کہہ رہا عباس ہر لاشا غریب خیموں میں لے گیا اکبر کا لاشا لے گیا قاسم کا لاشا لے گیا لیکن کبھی تم نے سوچا عباس کا لاشا کیوں نہیں لے گیا تیریا مومن پڑھا جاتا ہے کہ حضرت نے کہ مولا لاشا نہ لے جانا مجھے تیری سکینہ سے شرم دے لیکن محقق علماء فرماتے منظر کوئی اور تھا کہ کیا منظر تھا کہ خالی تیر نہیں لگا خالی بازو نہیں کٹے خالی گرز نہیں لگا ادھر عباس گھوڑے سے گرے ادھر آواز آئی اٹھو اہد کے بدلے لے لو اٹھو بدر کے بدلے لے لو او ظالم چاروں طرف سے بڑے کہتا ہو عربن عربا عباس کے لاشے کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا اور جب غریب ویر کے لاشے پہ آیا ادھر سے لاش اٹھاتا لاش ادھر گر جاتی آئے ادھر سے اٹھاتا لاش ادھر گر جاتی آئے ادھر سے اٹھاتا لاش ادھر گر جاتی اب حسین نے کیا کیا ہاتھ میں علم اٹھایا پھٹا ہوا مشکیزہ اٹھایا جب خیموں کے سامنے گئے سکینہ کی ڈھا نکل گئی روکے کا بابا علم آیا علم دار نہیں آیا بابا مجھے بانی نہیں جائے او بابا میرا چچا کہاں گیا الا علانت اللہ علالقوم الظالمین سیعلم اللذین اولم ایم کلوی انکلب بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری کلیل سی عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے مرہومین کی بخشش فرما میرے اللہ محمد وآل محمد کا صدقہ میرے اللہ جن مومنین کے اسحال سبب کے لیے یہ مجلس بپا ہوئی ان کے درجات بلند فرما یدریاز حسین نقوی جملہ سادات وغیر سادات سب کے درجات بلند فرما منازل قبر آسان فرما جوار حضرت عبال فضل عباس میں جگہ عطا فرما الہی حق کرنے حق سننے حق پر عمل کی توفیق عطا فرما دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما الہی ہمارے بچوں کی زندگی اندراز فرما الہی ہمیں آل محمد کے خدمت گزاروں میں شمار فرما الہی محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرما ربنا تقبل من نا میرے اللہ جو شاہ